نہیں ہے کیا مسجد کی جماعت کیا پرانے ساتھی اگر بچے کو بخار ہو گیا تو یہ اسپدار جا رہے ہوں گے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ اسپدار جا رہے ہوں گے کوئی مقدمہ آ گیا تو کسی وقیل کی تلاش میں نکل جا رہیں گے اگر فرضہ آ گیا تو سود پر پیسہ لے لیں گے یا کسی دوستے جا کر خطہ سوال کریں گے سوچو تو صحیح ابھی تک کام کرنے والے میں بھی یہ معمول نہیں ہے کہ اگر آبی رات میں مسجد پیش آ گیا تو یہ گھر سے اٹھ کر مسجد آ جانے کہ کان جا رہے کہ فرہ مسجد پیش آ گیا مسجد جا رہا ہوں اس زمانے میں بالکل بھی معمول نہیں ہے حالانکہ دورے صاحب میں آپ دیکھیں گے کہ قردوں کی آدائی کی کے لیے بھوکے علاج کے لیے بارش بند کرانے یا بارش برسوانے کے لیے برائے رات سل کر مسجد میں آتے تھے اس لئے آت کر رہا ہوں کہ ہمارا مجمع اس کا عظم کرے کہ کوئی مسجد پیش آئے گا ہم سب سے پہلے اپنے مسجد کا کہلے کر مسجد میں آویں گے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے باہر کے پیرے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے مسائل کا حل کا تعلق پر آہ راست اللہ کی ذات سے ہے اور اس کا وعدہ عامال مسجد سے ہے مقروض صحابی آگر مسجد میں بیٹھے آپ نے فرمایا اے ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں اس کا سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جب نماز کا وقت نہیں تو مسجد میں کیوں آئے اس زمانے میں تو مسلمان مسجد مسجد نماز کیلئے آتا ہے وہ بھی اس کو نماز پڑھنی ہو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا مسجد سے نماز کی حد تک بھی تعلق نہیں ہے آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ مسجد میں کونسی حاجت لے کر آئی انہوں نے عرض کیا کہ قرضہ بہت ہو گیا ہے فرمایا اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونے کا قرضہ ہو تو وہ آسانی سے عطا ہو جائے ہم تمہیں دعا سکھلا دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی تعلیم دی بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں جس میں آمار مسجد سے مسائل کا حل بتایا گیا بس میں نے عرض کیا کہ ہم خود اس کے عادی بنیں کہ ہم اپنے مسائل کو مسجد سے اور آمار مسجد سے حل کرائیں میرے دوستو حضور عزیزو وہ تو جب اللہ کی ذات عالی سے مسائل کے حل کرانے کا مزاج نہیں ہوگا تو پھر مسلمان کو اپنے کاربار اپنی ذراعات اپنی تجارت اثر مہداریوں میں حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا اس لئے کے بعد جو نقشے پھیلے ہوئے ہیں وہ اسباب کی طرف کھیچے گے اور اسباب حرام کی طرف کھیچے گا اور مسجد کے عامل مسجد کا محول یہ بتایا گا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس لئے صحابہ اکرام حلال حرام کو سیکھنے کیلئے یہ بھی مسجد سے جڑتے تھے ملک شام محل تمہیں تشریف لے گئے جاتا ہی بہرہ سوال یہ کیا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ امی منین ہماری مسجد میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں اور لوگ مسجد میں آ کر حلال و حرام کو سیکھتے ہیں وہاں حرقے لگتے ہیں قرآن کے اور حرقے لگتے ہیں حرام اور حلال حرام کی تعلیم کے وہاں سے لوگ سمجھ سیکھ کر جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے فرمایا عظم رضی اللہ تعالیٰ میں کہ جب تک تمہیں ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے بس میں نے عادت کیا کہ سب سے پہلی سی وصفت ایمان اس کے سیکھنے کا اور تربیت کا اصل تعلق مسجد کے ماہول سے ہے پورا بجمع جتنا صوبوں سے آیا ہے یہ صوبے کا یہ دیکھ کر لے کہ ہمیں اپنی مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑنا ہے اس لیے کہ اصل تربیت مخصود ہے تبلیغ بات کا پہنچانا اصل نہیں مولیہ صاحب ہمتے تھے کام میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے اور دلوں میں اترنے کی سب سے بنیادی جگہ اور دلوں میں اترنے کی سب سے اہم اور واہی جگہ وہ مسجد کا ماہول ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ملاقات کے دلے گھروں پر ٹھئے اوپر بیٹھگوں میں حقوں کے حلقوں پر اور ہوتلوں میں بیٹھ کر دین کی بات کر لیتے ہیں حالانکہ یہ دین کی بات کر سمجھانے کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ تو گشت اس لیے تھے تاکہ پیار محبت سے حکمت سے نرمی سے کسی طرح یہ اس ماہول سے نکل آئے اگر وہ نکلنا نہیں چاہتے اس ماہول سے اور آئینے سے انکار کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ وہاں ان سے ضرور بات کرنے لیکن آپ کی جن کی چاہتی ہو کاش یہ پانچ پانچ منٹ کے بھی لیوے اگر مسجد میں آ جاتا تو یہ مسجد کے پانچ منٹ باہر کے گھنٹہ بھر بات کرنے سے زیادہ مفید تھے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی طرف قدم اچھانا اللہ آج کی طرف قدم اچھانا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر آ رہی ہے اسے اسرس کی طرف تم ملاقات میں یہ نہ کہو کہ تم دھائی گھنٹے کے لیے مسجد میں آ جاؤ اس کے لیے بھار ہی پڑے گا تم یہ کہو دس منٹ میں آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ دس منٹ کی ارادی سے بھی مسجد میں آ گیا تو مسجد میں اللہ تعالیٰ آنے والے کا خود ایسا اللہ تعالیٰ خود آنے والے کا ایسا استقبال کرتے ہیں کہ آدمی نے گھر میں آنے والے شادی مارے والے کے استقبال کرتے ہوگے جو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے کا خود ہی استقبال کرتے ہیں صحیح حقیث میں ہے یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بات مل کر خوش ہوتا ہے بس میرے دوست عزیزوں تم سے اس بات کا دل سے عزم کر لو کیونکہ جتنا مسیح سے باہر کا ملکر کا ماحول ہے یہ ملکر کا ماحول تقیرے کرنے سے ہے بیانات کرنے سے کتابیں چھاپنے سے ختم نہ ہوگا اگر تم بازہ پر اشتہار لگا دو چھاپ کر کوئی آدمی سمجھے آج کے لوگ ہی بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کے مدد کرنے کے لیے ایک تقاضہ آ گیا ہے کہ بازار میں ساری دکانوں پر پورسٹر لگا دیا جائے کہ سود کھانا حرام ہے تم کسی ماللہ کے پاس جاؤ گے کہ بھئی تم بھی دین کے کامل کوئی حصہ لے دو کہ اگر بتاؤ جی میں کیا کر سکتا ہوں کہ تم یہ کرو کہ پیسہ دے دو تاکہ ہم دس بیس ہزار پورسٹر چھاپیں جس میں لکھیں کہ سود کھانا حرام ہے اور یہ ہم لے جا کر بازاروں میں ساری دیواروں پر چھپکا دیں جس سے لوگ دیکھ لیں کہ سود کھانا حرام ہے تم مجھے بتا دو یقین سے جو آتی دکان پر بیٹھ کر سودی کاروبار کر رہا اس کو یہ اشتہار حرام سے اور اس اشتہار سے اعلان کرنا سود کے کمانے سے روک دے گا یہ منکر سے روکنے کا طریقہ مسنون نہیں ہے یہ زمانے کے رواضی طریقے ہیں منکر سے روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے منکر کے مام سے نکالا جائے جیسے دوبنے والے کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے دوبنے والے کو پانی سے نکال کر پھر اس اندر سے پانی کو نکالا جاتا ہے اسی طرح منکر کے مام سے مام رہنے والے کو منکر کے مام سے نکالنا سب سے پہلا تقاضہ ہے پھر مسجد کے مام میں لاکر یہاں بات سنجھاؤ یہاں بات سنجھ میں آ رہے گی میں نے اس لئے عرض کیا ہے کہ اس کا عظم کر کے جائے پورا مجمع کہ ہم ملاقات کے دوران اپنی مسجد کو عمال سے خالی نہیں چھوڑیں گے بس مسجد کو دائی گھنڈے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے دائی گھنڈے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ملاقات کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو اگر تمہارے ساتھی تین ہی ہیں تو پھر تم ایک کو مسجد میں چھوڑ دو اور دو ملاقاتیں کر لیں اگر دو ہی ساتھی ہیں تو ایک سے کہو کہ تم مسجد میں دعا بھی کرو دعا بھی کرو سکر بھی کرو آنے والوں کے استقبال کی بھی شکر کرنا اور میں باہر نکل کر ساتھی سے ملاقات کرتا ہوں اور میں ساتھ دو چار کو لے کر جماعت بنا کر پھر میں ملاقاتیں کرتا ہوں اور جو مجھے مل جائیں گے مجھے مسجد میں بھیجوں گا تم آنے والوں کو دعوت دینا دیکھو میرے دوستوں عزیزوں ایسا ہر کی زنا ہو کہ تم ملاقاتوں میں نکل جاؤ مسجد میں کوئی عمل نہ ہو تم لوگوں کو اپنے گھر میں ولیمی کی دعوت دیتے ہو گھر میں کھانے کا انتظام کر کے دعوت دیتے ہو اسی طرح جب اللہ کی طرف بلاو تو مسجد کو عمل سے خالی مت چھوڑو یہاں آنے والوں کے لئے تعلیم کا استقبال کا انتظام کر کے پھر باہر نکلو تمہاری کوشش ہوگی اس عمل کی طرف لانے کی لوگ پھر جب متوجہ ہوں گے جب تم نے کوئی عمل کا معاہم قائم کیا ہوا ہوگا اس سے مہد ملاقاتیں کر لینے سے تربیت نہ ہوگی بلکہ عمال مسجد میں قائم کرتے ہوئے کرنے کے لئے غرض سے ملاقاتیں ہوں بس اس لئے آج کر رہا کہ جب تم گھشت کے لئے جماعت بھیجو اور روانہ کرو تو گھشت کرنے والی جماعت کو مسجد میں آنے کے فضائل بتا کر بھیجو یوں نہیں کہ ہمارے گھشت کرنے والے یوں سوچیں کیا بیان کروگا مجھے بیان کرنا نہیں آتا میں ملاقات میں کیا کہوں گا عمیر صاحب ایک آج کو متقلم بنا دو ایک کو متقلم بنا دیا پورے سال وہی متقلم بنا رہا حالانکہ آسان بات یہ تھی کہ ملتقب حادث نے سے میری بات دو جو سنی سن رہے ادھر دیکھو میری طرف یہ نہ کرو یہاں کھڑ ہوگے اے بھئی سو بیٹھ کے بات سنو یہ سارے انتظام والے بیٹھ جانے ہیں تھوڑ دو اس کو بیٹھ جاؤ لیجے مجھے غصہ آتا ہے اس بات سے کہا ہے ماری اقبال حدیس مجھے اس سے غصہ آتا ہے تم ادھر دیکھو گے نا میں اپنے کسی سے بات نہیں کرنے میں بھی کچھ بات نہیں کروں گا جب تک تو متوجہ نہیں ہو گئے تو خامس ہو کے لیے بیٹھ ہو گئے یہاں سر کیا کر رہے ہیں کون ہیں یہ اس کے دے جاؤں یہاں سے ایک طرف مجھے اس طرح بات نہیں ہوتی جب تک ایک ایک آج ایک طرف دیکھ رہا ہو دھیان سے بات سنو وہ تو شیطان کی شیطان بن کے آ جاتا ہے سارے متوجہ ہو جاؤ جاؤں اس کی طرف سنو دھیان سے بات ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت دے کر کسی طرح مسلمان کو مسیح کی طرف چلالیں اور خوش آمد کریں خوش آمد کریں کیونکہ اصل میں منکر کے ماہوں سے ایک ایک کو نکالنا ہے تاکہ اس کے اندر سے منکرات کی ظلمتیں اور اس کے اندر سے منکرات کی جذبات ختم ہوں دعوت الاللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کے فرائح کی طرف سارے علماء نے دعوت الاللہ کا ترجمہ یہی کیا ہے دعوت الاللہ احکام اللہ لیکن پس اتنی بات ضرور ارض کروں گا کہ دعوت الاللہ کا مددر یہ نہیں ہے دعوت الاللہ کا مددر یہ نہیں کہ آپ اللہ کے عوامے لکھر چھاپ دیں اور اس کے تفصیم کر دیں بلکہ دعوت الاللہ کا مقصد طریقہ یہ ہے کہ امت کو دعوت دے کر اللہ کے فرائح کی ادائی کی طرف لائیں میں بہت ہاتھ بات کہہ رہا ہوں نماز کی دعوت دینا نماز کی دعوت دینا آپ نے کہہ دیا آپ آزار میں جا کر بھئی مسلمانوں نماز پڑھو اسے خبر نہیں کہ نماز سردے دعوت یہ نہیں کہ لوگوں نماز پڑھو آپ دعوت کسے کہتے ہیں آپ دعوت اس کو کہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے کے ولیمے میں میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں آپ اس کو ولیمی کی دعوت کہتے ہیں میرے گھر میں آ کر لوگ کھانا کھائیں آپ اس کو عقیقی دعوت کہتے ہیں آپ اس کو نہیں دعوت سمجھتے کہ آپ کہہ دیں بھئی کوئی آئے یا نہ آئے ہم تو کہہ دیں گے بھئی آجاؤں